بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں سب سے بڑا کمرشل ہاب بنا کے دیا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے آدمے بہری آرچرٹ کے فیس 4 کو دوبارہ پریزنٹ کروں گا کہ اس میں اب کیا کیا ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے اور فردر کیا چیز ایڈ ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ او فیو سے یا اگر ہم کوئی اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم کہاں پر کیا چیز بائے کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اور آگے فردر اس پر بات چیت کرتے ہیں آپ لوگو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی questions ہوں گے buying and selling کے حوالے سے تو آپ لوگ ہم سے کر سکتے ہیں میرے camera man جو ہیں وہ فرنٹ پر بھی camera لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو بالکل دکھائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہری آرچرٹ کے فیس 1 کے اندر موجود ہوں اور یہ اس کا گیٹ نمبر 2 ہے بلکل opposite یہاں سے جب میں باہر نکلوں گا exit لوں گا تو اس کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہری آرچرٹ کا فیس 4 یہ بہت خوبصورت فیس 4 ہے کیونکہ سب سے بڑا commercial hub آپ کو different developers کے project سے گھراوا آپ کو بہری آرچرٹ کے فیس 4 کے اندر بنا کے دیا جا رہا ہے یہاں سے آپ جب left turn لیتے ہیں تو آپ اڈا پلوٹ کی طرف move کرتے ہیں اور جب آپ right turn لیتے ہیں تو آپ رائیونٹ سٹی کی طرف جاتے ہیں یہ جو road ہے یہ LDA کا پورا بن چکا ہے آپ کا اور LDA نے بڑا زبردست یہ road بنایا ہے اب ہم یہاں سے quit کہہ رہے ہیں exit کہہ رہے ہیں اور ہم سامنے کی طرف move کہہ رہے ہیں اچھا اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیزیسٹ روڈ کیونکہ یہاں پر آپ کو different societies ملتی ہیں جیسے میں نے آپ کو ہوتا ہے کہ میں left turn پر جب move کہہ رہوں گا تو میں towards ایڈا پلوٹ جہاں پر مجھے lake city ملتی ہے الکابیر ٹاؤن کا فیس 2 ملتا ہے اور اس کے علاوہ different ہمیں societies بھی مل رہی ہیں آگے جا کے اور جب میں یہاں سے right turn لیتا ہوں تو میں جاتا ہوں towards raven city کی طرف like barrier orchard کے phase 1, 2, 3, 4 کو cross کر کے جب میں آگے move کروں گا تو once again میرے پاس الکابیر کے projects ہوں گے اور مریم town, king's town اس میں sector b ہے ان کا آگے government cooperative society ہے تو اور پھر raven city کی بات کریں گے تو raven city کے اندر itself ایک اچھی خاصی آبادی ہے جو daily basis پر travel کہہ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم لاہور شہر جا رہے ہیں سو اسی طرح اگر ہم اس road کے بن جانے کے بعد آپ لوگو بتائیں گے تو بہت زیادہ اہمیت بڑھ چکی ہے اور traffic of flow تو آپ اس ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں میں چونکہ آپ کو barrier orchard کے phase 4 کے اندر لے کے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی phase 4 کس حد تک جو ہے وہ development ہو چکی ہے خوبصورت ہو چکا ہے اچھا ایک چیز یہ ہے orchard کے ساتھ ہی ملتی ہے اسی آگے آپ towards move کرتے ہیں تو آپ کو superior university and medical college ملتی ہے اسی ہی driving road کے اوپر towards اب میں اگر میرا move driving city کی طرف ہے تو آپ کو hire کی factory ملتی ہے اور یہی سے آپ hardly 5 سے 10 minute کے drive پہ سندر industrial state کو بھی approach کرتے ہیں اب میں نے یہ left turn لیا ہے اور left turn لینے کے بعد میں اس time بالکل opposite ہوں barrier orchard کے phase 1 کے gate number 2 کے یہاں پر اب آپ دیکھیں گے یہ زبردست شاہ کار یہ زبردست مال جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے 360 کے angle پہ barrier orchard کے phase 4 کو cover کیا تھا تب یہ کچھ بھی نہیں تھا اب آپ orchard مال کو دیکھیں 20 کنال کا وہ finishing کے طرف جا چکا ہے یہ آپ کے سامنے corner پہ sq mall بن رہا ہے آپ کا barrier sky mall ozry developer the one and only tower crane کی installation cc tv کی installation بہت زبردست پیس کے ساتھ انہوں نے اس market کو بڑا tough time دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ left side پہ آپ کو time square mall and residential ملتا ہے جو کہ آپ کا total area 27 کنال کا ہے اور ساڑھے چودہ کنال کے covered area کے ساتھ ملتا ہے اچھا ابھی ہم چونکہ main entrance پہ رکے ہوئے ہیں یہاں پر گارڈ میں چیک کہہ رہے ہیں سو اب ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان سے بات کہنے کے بعد میں once again آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیز کیسے ہیں ابھی جی ہم بیزی تھے ڈارڈز کے ساتھ کیونکہ انہوں نے ہمیں روکا تھا security بہت زیادہ سخت ہوتی ہے barrier کے اندر اور یہاں پر اگر آپ یقین مانیں پورے لاہور کے اندر تو سب سے زیادہ security آپ کو barrier کی ہی project کے اندر ملتی ہے اب میں اندر enter ہو چکا ہوں میں اپنے کیمرہ من سے کہوں گا کہ orchard mall میں بھی درست اگر کیمرہ جا سکے تو دکھائیے گا orchard mall جو ہے وہ بھائی finishing کی طرف جا رہا ہے بڑی زبردست اس کی finishing چل رہی ہے وہاں پر اصلا سپرمارٹ انجن سرویز باٹا orange brand یہ آ چکے ہیں barrier sky mall کو جی وہ دکھائیں گے آپ کو اچھا barrier sky mall کی بات کروں یہ جو mall ہے یہ OZ developer کا project signature project جو کہ basement ground plus 14 stories آپ کو ملتی ہے آپ کے پاس یہاں پر ابھی بھی opportunity ہے کہ G2 block کے اندر آپ کے پاس جو malls موجود ہیں اس میں سے یہ والا mall آپ کو بڑی زبردست opportunities provide کر رہا ہے آپ یہاں پر ابھی بھی commercial shop apartments buy کر سکتے ہیں جو limited drag ہیں time square mall جی یہ آپ کو ملتا ہے left side پہ میرے جو کہ G1 block پہ آپ کو بنا کے دیا جا رہا ہے شیرہ والا developer کی طرف سے یہاں پر بھی آپ کے پاس opportunity ہیں limited ہیں apartments کے اندر but یہ جو main blowered ہے 160 feet wide road اس کے اوپر آپ کو میں نے بتایا کہ جو یہ commercial ہیں انہوں نے بہت زبردست جو ہے وہ کمال کر دکھایا ہے barrier orchard کے phase 4 کو اٹھانے میں اچھا ابھی اگر ہم بات کریں تو میرے right side پہ G2 block ہے اور میرے left side پہ G1 block ہے G2 یا G1 block کی بات کریں یہاں پر آپ کو major cutting canal کی ملتی ہے اور یہاں پر آپ کو canal کے plots کی prices بھی different locations کے حوالے سے بات کریں تو different آپ کو ملیں گی G1 کی جو prices ہیں وہ relatively زیادہ ہیں as compared to G2 but اس main product کے اوپر اب ہم جو موجود ہیں اگر ہم till end تک جائیں تو یہاں پر آپ کو سارے کے سارے commercials آٹھ مرلا ملتے ہیں لوگ آٹھ مرلا commercials جنہوں نے buy کیے ہوئے تھے وہ بنا رہے ہیں اور اچھے بنا رہے ہیں یہاں پر چونکہ canal اور دست مرلا کی جو cutting ہے اس پہ گھر بن رہے ہیں بٹ لوگ چونکہ آتے ہیں وزٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ابھی اتنی عبادی نہیں آئی ہے اور کب ابادی آئے گی تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو گھر آپ کو بنا کے دیے جا رہے ہیں یہ جہاں پر رہائش آ رہی ہے لیکن یہ فیز اتنا بڑا ہے ساڑھے ساتھ ہزار پلوٹس تو پہلے ہی موجود تھا ہمارے پاس اس میں نئی cutting بھی add ہو چکی ہے ابھی recently ایک نئی deal بھی آئی ہے اس کی بھی expansion ہونی ہے تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پر ابادی ہے but no doubt یہاں پر آبادی ہے لوگ رہ رہے ہیں لوگ کی need ہے اور یہاں پر آپ کو G1 بلوک کے اندر cool day park ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے جب ہم move کریں گے تو میں آپ کو G3 اور G4 کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ یہ دو بلوکس cross کرنے کے بعد اس main blower کے اوپر جو اگلا آپ کو بلوکس کا جو نظر آتا ہے کہ جو آپ کو بلوکس میں دل آئی راؤنڈ باؤٹ آیا ہے یہ پہلا راؤنڈ باؤٹ ہے اسے cross کرتے ہی آپ کے left side پہ G3 بلوک ہے اور آپ کے right side پہ G4 بلوک ہے ان دونوں کے پہلے میں بات کروں میں یہاں پر آپ کو 10 مللہ کی cutting start ہو جاتی ہے اور ادھر ہی right اور left کی بات کروں تو اس کا جو اندر کے بلو ورڈ ہیں وہاں پر آپ کو 5 مللہ commercial کی cutting ملتی ہے but right now اگر میں اس پورے road کو cover کروں 10 مللہ کی cutting کے گھر بنے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں پر جو ہے وہ ابھی بھی buying کر رہے ہیں اور اپنی construction کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جس نے end user نے گھر بنانا ultimately انہوں نے plot لینا ہے اور گھر بنانا ہی بنانا ہے اس سے خوبصورت جگہ اس سے خوبصورت phase barrier orchard کے اندر آپ کو نہیں ملے گا ساری کے سارے جو لوگ ہیں ایک decent community آپ کو ملے گی اور پھر کل کو آپ کے اگر یہاں پر investment ہوتی ہے جو آپ installment پر کہتے ہو تو وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی کیونکہ اس پوری residence نے اس پوری community نے ان commercial hub کو use کرنا ہے اسی phase کے اندر آپ کو school بھی ملتا ہے سارے 37 canal کا gray structure میں کھڑا واہ ہے میں ابھی پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں میرے cameraman بھی دکھائیں گے سارے 37 canal کا school ہے gray structure میں ہے اس کو آنے والے وقت میں barrier جو ہے وہ operate کرے گا اب یہ میں second round about پہ پہنچ چکا ہوں second round about پہ پہنچ کے میں اپنے cameraman سے کہوں گا یہ left side یہ دکھائیں گے یہ road آپ کا interlink ہو رہا ہے phase 3 کے ساتھ جہاں پر 8 mرلا کی cutting موجود ہے g4 اور g3 آپس میں اس road اور g5 block کے اندر different developers کی طرف سے villas بنا کے دیئے گئے ہیں جو کہ installment پہ آئے تھے اور آج یہ cash کے اوپر ہیں شاید کچھ اور options بھی ہیں جو cash پہ آپ کو نہ دیا گیا ہے جہاں پہ آپ اپنی family کو move کر سکتے کرائے سے جان چھوڑا سکتے ہیں یہ میری right side پہ دیکھیں گے g6 block g6 block کے اندر گھروں کی تعداد بڑی تہیس سے بڑی تھی اس کی reason یہ تھی جہاں پر جو plots کی پائس وہ بڑی کم تھی اسے g6 block کے اندر ایک بڑی چیز اور بھی ہے safari homes آپ کو بنا کے دیئے گئے تھے ایک developer کی طرف سے جن کا نام ہے 60 لاکھ روپے میں یہ گھر آفر کیے گئے بات کریں گے تو کچھ اس کلیشن چارجز بھی ایڈ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ جو nominal آیا تھا بہت اگر یہ بات کروں کہ آپ 95 لاکھ سے کروڑ بھی بھی پڑتا ہے تو اگر کوئی آپ پاس option آتی ہے اور بندہ بیچ رہا ہے اور آپ کو اوپشن بھی کور کیا اور آپ لوگ کو بتا تھا اب یہ one short payment بھی آپ کو ملیں گے اس پر ٹیکس بھی بھی کرنے پڑے گا آپ کو transfer فی بھی کرنے پڑے گی بیری آرچڈ کے فیس فور کے اندر آئی ہے جو کہ جی سیون بلوگ کے ساتھ انٹر لنک ہے وہاں پر آپ کی جو پرائس رکھی گئی ہیں وہ شاید میرا خیال ہے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں مہنگی رکھی گئی ہوں پچاس لاکھ روما میں پانچ مڑلا اور آپ تقریبا 68 سے 70 لاک میں 10 مڑلا رکھا گیا جس 1.5 years کا payment plan ہے اس کے اندر آپ کوئی چیز بائے کر سکتے ہیں اوپن فارم کی صورت میں میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھ نا ہے وہ deal کہاں فال کر رہی ہے اور اگر آپ آگے میرے ریلوی کا ٹریک بھی آتا ہے جس کے آگے یہ فروٹ گارڈن بناوا ہے اور پھر ہم یہاں سے رائٹ اگر موو کریں آگے تک یہ پھیلا آگے آگے بھی کٹنگ آئی تھی یہ جہاں سے آپ بلکل کرتے ہیں تو آپ جائیں گے جی جی اب اگر روڈ کی طرف جہاں سے آپ اتحاد کو اپروچ کریں گے اور آپ نکل جائیں گے سول سٹی کی طرف اور وہاں سے ہلوکی سے ہوتے ہوئے آپ رنگ روڈ کو اپروچ کریں گے بھر آج کا پورا میرا رہا بیریہ آرچڈ کے فیس فور کے حوالے سے انویس میں پوائنٹ آف چیز دیکھ رہے ہیں یا اینڈ یوزر آپ کوئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو اس جگہ پہ بلکل آکے آپ پلوٹ لے گھر بنا سکتے ہیں انویس اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ پاس 20% سال کی ہے چار سال کی ہے جب نکلے گی تو آپ کے بچوں کو فائدہ ہی دے گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا ویلوگ آپ لوگ کو پسند آئے گا آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے گیون نمبر میں مجھے کانٹیکٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انجوائے کریں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کو خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں مجھے رزبان کبی خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ